ڈیلی کے ساتھ آپ کی خیلط میں حاضر ہے صحافی اینکر پرسن امران ریاض کی گرفتاری مقلاب ویڈیا کے کارپنان جو ہے وہ کیان کر رہے ہیں ہمارا تاکر ویڈیا اور سیول سنیڈی کو کچھ لوگ مجود سے بات کرتے ہیں امران ریاض کی گرفتاری کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں اور چاہے ہیں ان کی گرفتاری کو میں اس طرح سے دیکھ رہی ہوں کہ بس بہت جلد پارشل لاؤں آنے والا ہے یا آ چکا ہے اور ہماری کوئی آزادی نہیں ہے یہ ہم اسی ایرہ میں ہیں اس وقت موجود جو ہم پاکستان آزاد ہونے سے پہلے جہاں پہ موجود ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ نکلتے تھے گھڑتے تھے اپنی آباد کھاتا تھے اور ان پہ گولیاں برستی تھیں انہیں مار دیا جاتا تھا اور وہ سب ہوتا تھا ہم اگر دکھا جائے تو یہ پنجاب حکومت نے گرفتاری کی اس کا کسی ایسے معاملے سے تو دولت نہیں ہے ایک اچھے کافتے اظہار کیا کہ آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں پنجاب حکومت نے کیوں کی کیا امران ریاض نے ان کو کوئی تھریٹ کیا کیا امران ریاض نے ان پہ گولی چلائی کیا امران ریاض نے ان کو ان کو ان کی جو وہ تو بیٹی آئی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں وہ تو ایک سچی بات کرتے ہیں وہ وہ جیس کرتے ہیں جو وہ observe کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی notice ہو تو اسی کوئی بات نہیں کی آپ کیا کہیں گی کہ یہ جو ریاضی داروں کے بارے میں اس طرح پھولم پھولا باتیں کرنا یہ آپ کے یہ کیسی بات ہے جمہوریت کیسی ہے پھر اگر ہم بات ہی کر سکتے ہیں کیوں ہی آواز اٹھا سکتے میرے اسلام میں تو کہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ بھی غلط کریں جن کے آگے آپ اس نہیں کر سکتے وہ بھی اگر غلط کریں تو آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں جن ملکوں میں آزادی اظہار آزادی اصابت کی بات ہے وہ بھی اپنے ریاستی اداروں کو برستہ بات نہیں کرتے ہمارے ہاں یہ کلچھ جب کیونکہ ان کے ریاستی ادارے جو وہ تھوڑی سٹینڈرڈ والے تھوڑی ان کے اندر کوئی شعور ہے وہ لوگ ایک سسٹم کے تہر چلتے ہیں اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ اٹھا کہ جس کا دل کیا جس کو اٹھایا اور اندر کر لیا میرے بھائی کو انہوں نے ریس کیا میں شرافت بھائی کو رائی آپ مجھے یہ بتائیں انہوں نے کیا کسور ہے کیا کیا انہوں نے صرف یہ کہ وہ سپورٹر ہیں یا انہوں نے ٹکٹ دینے کی کوشش کی اس کے رواب کیا کوئی ہے کوئی ہے کسور کوئی ٹکٹ دینے کی کوئی ہے